سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیوی کے پانچ ایسے کاموں کے بارے میں جو اپنے سوہر کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں یعنی کی بیوی کی پانچ ایسی گلتیوں کے بارے میں پانچ ایسی بوری عادتوں کے بارے میں جو جس بیوی میں ہوتی ہیں وہ اپنے سوہر کو کنگال تباہ اور برباد کر دیتی ہیں اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور بیوی کی ان پانچ بوری عادتوں کے بارے میں جان لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو مہربانی کر کے دل سے ایک لائک کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس بیوی کی فطرت میں یہ پانچ باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے سوہر کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں یعنی کی بیوی کی یہ پانچ گلتیاں اپنے سوہر کو کنگال کر دیتی ہیں دوستو حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عورت اپنے سوہر کی رہتے گیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں گیر مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی ہیں ایسی عورت اپنے سوہر کو کنگال کر دیتی ہیں اپنے سوہر کو تباہ اور برباد کر دیتی ہیں حضرت علی رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے ایسی عورتوں کو جہنم میں لٹکے بھی دیکھا ہے جو شادی صدا ہونے کے باوجود بھی گیر مردوں سے تعلقات رکھتی تھی دوستو یاد رکھیں ایک عورت اپنے سوہر اپنے باپ دادا ہی نہیں بلکہ پوری خاندان کی عجت و عبرو ہوتی ہے اس لئے اس گناہ کو کرنے سے ہر بیوی کو ضرور بسنا چاہیے نمبر دو سوہر کی نافرمانی کرنا دوستو حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی بیوی جو اپنے سوہر کی نافرمانی کرتی ہے جو اپنے سوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے جو بات بات پر اپنے سوہر سے لڑائی زگڑی کرتی ہے تو بیوی کی اس گلتی کی وجہ سے بھی سوہر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے یعنی کہ ایسا سوہر بھی کبھی آباد نہیں ہو سکتا ہے نمبر تین ناپاکی کی حالت میں رہنا دوستو حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بیوی پاک صاحب کا خیال نہیں رکھتی ہے یعنی کہ ساب سفائی کا دھیان نہیں رکھتی ہے اور خاص کر کے جو بیوی حیج کی حالت میں پاک صاحب رہنے کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی ہے ایسی عورتوں کے بارے میں حضرت علی رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے ایسی عورتوں کو بھی جہنم میں لٹکتے ہوئے دیکھا ہے جو حیج کی حالت میں پاک سا پہننے کا احتمام نہیں کرتی تھی دوستو یاد رکھیں بیوی کی اس گلتی کی وجہ سے بھی سوہر تباہ اور ورباد ہو جاتا ہے کیونکہ اسلام ایک پاک اور ساپ محجب ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اس لئے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ساپ سفائی کا پورا کھیال رکھے نمبر چیار سوہر کی پیٹ پیچھے برائی کرنا دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی اپنے سوہر کو تباہ اور ورباد کر دیتی ہے جو اپنے سوہر کی اپنے خاندان کی برائی لوگوں سے کرتی رہتی ہے یعنی کہ جس عورت کی فطرت میں پیٹ پیچھے برائی کرنا ہوتا ہے تو ایسا گھر بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یاد رکھیں جو بیوی اپنے سوہر کے عیبوں کو اپنی سوہر کی برائیوں کو کسی اور کے سامنے بیان کرتی ہے تو سمجھ جانا کی ایسی عورت کا سوہر کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتا ہے نمبر پانچ بینہ ضرورت گھر سے نکلنا دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو بینہ ضرورت اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے پردے کا احتمام نہیں کرتی ہے اور اپنے سر کے بالوں کو کھول کر گھومتی پھرتی ہے ایسی بیوی بھی اپنے سوہر کو کنگال بنا دیتی ہیں یعنی کہ جس بیوی کی فطرت میں بغیر مطلب گھومنا فرنا ہوتا ہے تو ایسی بیوی بھی اپنے سوہر کو تباہ اور اور بات کر دیتی ہیں اس لئے اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا سوہر کامیاب ہو آپ کا گھر کامیاب ہو جائی تو آپ کبھی بھی ان پانچ گلتیوں کو بھول کر بھی مت کرنا